خادم حسین رزوی ان کو آگ لگائیں ان کو دہشتگردی کے الزامات میں چارج کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اختلافی نوٹ کے ساتھ میں ہوں امی رباب ناظرین تحریک لبیک کی قیادت کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا گیا ہے وفاقی وزیر اطلاع فواد چوہدری نے پریس کانفرنس کی وہ پریس کانفرنس آپ نے سنی اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے حبیب اکرم صاحب اور ساد رسول حمایست موجود ہیں حبیب صاحب ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید ریاست اس معاملے کو ٹیکل کرنے کے لیے بے بس دکھائی دے رہی ہے لیکن اب یہ ثابت کر دیا گیا کہ ریاست ریت کی دیوار نہیں ہے اور قانون سے کوئی بالتر نہیں ہے دیکھئے ماضی میں تو ایسا نہیں تھا ماضی میں بعض اوقات ریاست ریت کی دیوار بھی ثابت ہوئی ہے ماضی میں بعض اوقات اس طرح کے اناثر سے انڈسٹیننگ بھی کی گئی ہے بعض اوقات اس طرح کے الزامات جو ہیں وہ ماف بھی کیے گئے ہیں بات یہ ہے کہ آج پاکستانیوں کے لیے یہ بہت خوشی کا مقام ہے کہ پاکستان کی ریاست نے اریڑ کی ہڈی دکھائی ہے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا بات یہ ہے کہ کبھی آپ بنامے مذہب کبھی آپ بنامے کچھ کبھی آپ بنامے زبان اور کبھی آپ بنامے قوم اس طرح کی اجازت اپنے ملک میں نہیں دے سکتے کہ کوئی آئے اور بیٹھ کے وہ راستے بند کر دے لوگوں کو وہ آپ کو کہے کہ دنیا جو ہے وہ اب دنیا جو ہے وہ میری مرضی کے تابع چلے گی میں میں نے وہ ویڈیوز بھی دیکھ رکھی ہیں جس میں لوگوں نے بتایا ہے کہ اپنے فون ویڈیوز میں لوگ وہ ریکارڈ کروا رہا ہے ایک شخص اور کہہ رہا ہے کہ جناب فلان شہر بھی بند ہے تو فلان شہر بھی بند ہے یہ علل اعلان کیا جا رہا ہے تو دیکھیں اس پہ جب ریاست کھڑی ہوئی ہے تو میرا خیال ہے کہ ریاست کی مضبوطی کی طرف ایک پہلا قدم ہے اور بہت بڑا قدم ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تب ہی ممکن ہوا ہے جب اپوزیشن جب حکومت جب ہمارے ادارے یہ سب ایک پیج پہ آئے ہیں اور انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جب آپ مذہب کو سیاست میں اس طرح استعمال ہونے کی اجازت دیں گے تو اس کا انجام یہی ہوگا جو آپ نے بھکتا ہے جو آپ نے فیضاباد میں بھکتا جو آپ نے لہور میں بھکتا اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو دھرنا تھا دھرنے کا موجد و بانی جو تھا وہ تھے اپنے قبلہ ڈاکٹر تحرل قادری صاحب جنہوں نے اسلام آباد کو لاکڈاؤن کرنے کی کوشش کی اور ان کے پیروی کرتے ہوئے امران خان صاحب نے بھی اپوزیشن میں رہتے ہوئے طویل ترین ایک سو چھبیس دن کا عذیتناک دھرنا دیا تو بات اور اس سے معیشت کو نقصان بھی پہنچا بات یہ ہے کہ امران خان صاحب نے پتہ نہیں اپنی رائے سے رجوع کیا ہے دھرنے کی یا نہیں لیکن بہرحال اب یہ بات ضرور تیہ کر لینی چاہیے کہ چلیے انہیں وزیراعظم بن کے یہ بات سمجھ میں آگئی کہ دھرنے اور اس طرح سڑکوں کی بلوکیڈ اور اس طرح بلوں کو جلانے کے اتھارے اور اس طرح سیول نافرمانی کی طرف لوگوں کو راغم نہیں کیا جاتا اور یہ مسائل اس سے پیچیدہ ہوتے اور یہ بہت ہی بڑا کام ہوا ہے آج دوسرا آج ہمارے لیے پروفیشنلی بھی بڑا امپورٹنٹ دن ہے کہ آج دنیا ٹی وی کے دس سال مکمل ہوئے ہیں اور دس سال کا یہ سفر اونچ نیچ تیہ کرتا ہوا ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور اس میں ہم نے سب سے اس میں اگر کسی مطلب آپ میاں آمیر صاحب کو میاں آمیر محمود صاحب کے یعنی ان کی کوششوں کو کوئی دات دینی چاہیے کہ انہوں نے فرام دا سکرچ ایک چیز سوچی پھر اتنی بڑی پہلی بیلڈنگ بنائی جو بقاعدہ ایک چینل کے لیے تھی اور پھر وہ چینل آگے بڑھتا ہوا یہاں تک پہنچا بیچ میں لوگوں نے ہم پہ بھی الزام لگائے لوگوں نے ہمارے چینل پہ بلزام لگائے کہ جناب کبھی یہ اس طرف چلے گئے ہیں یہ اس طرف چلے گئے ہیں لیکن ایڈ ڈا اینڈ اف ڈا ڈے لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے جہاں پہ حق تھا وہاں پہ حق کی بات کی جہاں سچ تھا جو حقیقت تھی وہ دکھائی اپنی طرف سے حقیقت کی اختراہ نہیں کی اور اس پورے معاملے میں جو ٹیم کو ایک ویجن اور پھر اس ویجن کو ایمپلیمنٹ کرنے میں جو ہمارے منیجنگ ڈیریکٹر نوید کاشف صاحب نے جس طرح دن رات ایک کیا میں کچھ عرصہ ان کی ٹیم کا ایک انتظامی حصہ بھی رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ ان کے ساتھ کام کرنا اور ٹارگیٹس کو میٹ کرنا اور پھر اچیف کرنا چیزوں کا خیال لکھنا وہ کتنا مشکل ہے اور یہ مشکل کام جو ہے وہ گزشتہ طویل عرصے سے کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی ہمارے لئے ہر ایک نے اپنا کردار بخوبی نبھایا آپ کو بھی مبارک دنیا کے دس سال اور اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں تو حبیب صاحب نے کہا کہ ریاست کی مضبوطی کی طرف موجودہ حکومت نے یہ پہلا قدم اٹھایا یہ جو گرفتاری ہوئی اور جو دفعات لگی ہیں اس میں غداری کی دفعات بھی لگی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آرٹیکل سکس لگا میں جی آرٹیکل سکس اور حبیب صاحب کی جواب کا تھوڑا سا حبیب صاحب کی بات پر تھوڑا سا جواب دینے سے پہلے میں آخری بات ان کی پہ آڈ کر دوں کہ مجھے بڑا تھوڑا عرصہ ہوا جب سے میں دنیا ٹی وی پہ مجھے آنے کا شرف حاصل ہوا لیکن جو اسی چھوٹی سی ڈیوریشن کے اندر میں آمیر محمود صاحب کی روید کاشف صاحب کی دیگر مینجمنٹ کی کابشیں میں نے خود بڑی قریب سے دیکھی بڑے عرصے تک میڈیا کو ایک پٹیکلر لائٹ کے اندر پینٹ کیا جا رہا تھا دنیا ٹی وی نے نہ صرف کے پچھلے دس سال کے اندر ایک ڈیٹیٹر کا سامنا کیا اس تحریک کے اندر بھی شامل رہا ابھی ریسنٹلی جب تک بھی مختلف قسم کے پولیٹیکل الزامات بھی لگتے رہے لیکن 56 کمپنیز کا جو آج پاکستان کا سب سے بڑا سکینڈل ہے یہی دنیا ٹی وی سے اٹھایا گیا جو پینما وغیرہ کی کوریج تھی الیکشن کی کوریج تھی حبیب صاحب اس کے اندر صرف فرست ہے میرے خیال ہے کہ دنیا ٹی وی سے بہتر شاید کسی نے بھی نہیں کی تو اس جرنلزم کے سٹینڈرڈ کو بڑھانا مزید آگے لے کے جانا یہ ہم سب کا کام ہے اور اللہ کرے کہ ہماری اور جو باسنس کا تاثر تھا اسے بھی غلط ثابت کی اب میں حبیب صاحب کی بات کے اوپر کیونکہ بڑا ضروری ہے حبیب صاحب نے کہا کہ ماضی کے اندر سے بڑی مختلف ہے اب یہ ریاست کامپرمائزز کی ریاست نہیں ہے نہ ملہ سے کامپرمائز ہوگا نہ کسی اور سے کامپرمائز ہوگا جس کے اندر کیونکہ ہم کامپرمائزز نہ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو حبیب صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ صرف یہاں تک کامپرمائز کے اوپر نہ رکھیں اب جو کرپشن کے اوپر اب سے پہلے کامپرمائزز ہوتے رہے تھے ریاست کی طرف سے شاید وہ بھی نہیں ہوں گے اب جو کامپرمائزز ہوتے رہے تھے وہ بھی نہیں ہوں گے اب جو ایک اس طرح کی سیاست ہوتی تھی کہ پہلے میں وزیراعظم اور پھر میرا بچہ وزیراعظم اور پھر میرا بھانجا وزیراعظم اور پھر اس کا بھانجا فیڈل منسٹر اب یہ والے کامپرمائزز جو ہیں یہ ختم ہو گئے یہ اس ریاست کے اندر نہیں ہوں گے اور یہ والے پرٹیکلر ایکشن بھی اسی چیز کے کری ہے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے the state of Pakistan جو ہے وہ بدل رہی ہے جو اپنی سپیچ کی یا اپنی جو پریس کانفرنس کی اس کے دنوں نے کہا کہ نہ صرف کہ غداری نہ صرف کہ آنٹی ٹیررزم کی دفعات لگائی گئی ہیں غداری کی دفعات بھی لگائی گئی ہیں یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ آرٹیکل 6 آئین پاکستان کا غداری سے ضرور ڈیل کرتا ہے لیکن وہ تب ہے جب آئین توڑا جائے اس کے علاوہ 1973 کا ایک ٹریزن ایکٹ پاکستان میں موجود ہے جو کہ دیگر تمام چیز ہیں جو غداری کے زمرے میں فال کرتی ہیں فر اگزامپل اگر کوئی ریاست ہماری ریاست کا شہری جو ہے اگر کسی دشمن کے ساتھ کلابریشن کرنی شروع کر دے اس کو انفرمیشن پروائیڈ کرنی شروع کر دے تو اس نے آئین پاکستان تو نہیں توڑا لیکن غداری ضرور کی ہے 1973 کے قانون کے نیچے اس کو چارج کیا جائے گا یہی والی دفعات وہ ہیں جو کہ لگائی گئی خادم حسین رزبی پہ میں آخری بات کرتا چلوں حبیب صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کو اور طاہر القادری صاحب کو دھرنوں کا وہ کرنا چاہیے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ اقدام پروٹسٹ کرنے کے خلاف نہیں ہے دھرنا دینے کے خلاف نہیں ہے آج بھی اس ملک کے اندر تمام لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ دھرنا بھی دیں وہ پروٹسٹ بھی کریں اپوزیشن پلٹیکل پارٹیز بھی کر سکتی ہیں پروٹسٹ کے لیے نہیں بلکہ جو مالی نقصان پہنچایا گیا جن چیزوں کو آگ لگائی گئی بسوں کو گاڑیوں کو یہ اس کی دفعات ہیں جو اعلان کیا گیا کہ آپ بغاوت کر دیں فوج کے اہلکار بغاوت کر دیں آرمی چیف کے خلاف اور جج صاحبان کا واجب القتل ہو گئے ہیں اور جو اس طرح کی ویڈیوز جو سرکلٹ ہوئیں ان چیزوں کے اوپر وہ جو ریاست کے اوپر حملہ تھا اس کے اوپر یہ دفعات لگی ہے یہ بغاوت کی لیکن یہ نہیں کہ اگر کل صبح کوئی جا کے کوئی دھرنا دینا چاہے گا یا اگر کوئی پروٹسٹ کرنا چاہے گا تو اس کے اوپر یہ دفعات لگیں گی ایسا بالکل نہیں جو پروٹسٹ کرنے کا رائٹ ہے وہ آئین پاکستان میں پروٹیکٹڈ ہے پروٹسٹ کرنے کا رائٹ موجود ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ تاریخ میں مریم ساری عمروباب یہ بات سمجھ نہیں کیا ہے کہ تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی دھرنے دیئے گئے ہیں دراصل وہ ریاست کی درادوں میں ڈنڈے پھسا کے درنے دیئے گئے ہیں ان ریاست کی درادوں کے سہارے ان خیموں کی تنابعیں کھنچے گئی ہیں اور وہ درادیں ختم ہو رہی ہیں الحمدللہ اور یہ اس کا پہلا اظہار ہے اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ لجیز آئندہ جب یہ درادیں ختم ہو جائیں گی مکمل طور پر اور آئندہ کبھی بنے گی نہیں تو انشاءاللہ یہ اس طرح کے جو دھرنے ہیں کبھی بنامے فلان کبھی بنامے فلان کبھی یہ نعرہ کبھی وہ نعرہ اس کے اوپر ایسی حرکتیں بھی نہیں اور یہ بھی ختم ہو جائیں گی اور دیگر کراسی کے اشیوز بھی ختم ہو جائیں گی اور ریاست ارائن کی رٹھی پاکستان کو روشن دریچ پاکستان کے لیے کھول سکتی ہے اپنے اگلے ٹاپک کی جانے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ آج وزیراعظم عمران خان لاہور کے ایک روزہ دورے پر ہیں موجودہ حکومت کو سو روز مکمل ہوئے ہیں تو وہ لاہور میں پہنچے ہیں کابینہ نے انہیں بریف کیا ہے اس سو روز میں جو بھی کابینہ کی کارکردگی رہی اور اطلاع تیسے سامنے آئیں فیاض الحسن چوہان صاحب نے کہا کہ وزیراعظم پنجاب کی کارکردگی سے جو ہے وہ متماسک رہ دیئے مزید کچھ ٹاگٹس بھی سیٹ کیے گئے اور بتایا گیا ان ٹاگٹس کو اچیف کرنا ہے لیکن ایک اور جو معاملہ سو روزہ پلان کا وہ شامل تھا ایجنڈے میں کہ گورنر ہاؤسز کو جو ہے میوزیم اور یونیورسٹیز میں تبدیل کیا جائے گا گورنرز جو ہیں وہ گورنر ہاؤسز میں نہیں رہیں گے اس حوالے سے اچھا اقدام جو سامنے آیا وہ یہ ایک وعدہ جسے کہیں وفا ہونے جا رہا ہے کہ گورنر ہاؤسز لاہور کی دیواریں وزیراعظم نے کہہ دیا کہ فوری طور پر گرا دی جائے اس حوالے سے مزید کیا کہا ہے فیاض الحسن چوہان صاحب نے پہلے چل کر وہ دیکھ لیتے اور پھر اسی پر باتشیت کریں گے پہلا کابینہ کا جلاس شروع ہوتے ہی عمران خان صاحب نے حکم دیا کہ جو وعدہ ہم نے اپنی کمپین کے درمیان عوام سے کیا تھا اس کے تحت گورنر ہاؤس کی جو دیوار جو ہے وہ فوری طور پر جا وہ گرا دی جائے اور اس کے اوپر چیف شیکٹری صاحب کو سردار عثمان عزدار صاحب کو انہوں نے اس بات کا حکم دیا ہے اور انشاءاللہ یہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر 72 گھنٹوں کے اندر اس کے اوپر پراپر طریقے سے امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گا تو آپ نے سنا فیاض الحسن چوہان صاحب نے کیا کہا اسے پر بات کر لیتے ہیں حبیب صاحب فیاض الحسن چوہان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کا وزیراعظم عمران قانے حکم دے دیا اور کہا جا رہے کہ 48 سے 72 گھنٹے میں جو ہے اس پر عمل درامت شروع ہوگا تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک وعدہ وفا ہونے جا رہے ہیں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جب یہ دیواریں گرانے کا فیصلہ کیا گیا کہا تھا انہوں نے تو وہ اس وقت یہ تھا کہ جیسی میں اقتدار سنبھالوں گا تو گرانوں گا چلی کوئی بات نہیں دیر آئے درستہ ہے بات یہ ہے کہ اس میں ان دیواروں کے گرنے سے ایک چیز ظاہر ہو رہی وہ یہ ہے کہ گورنر چوری سرور صاحب نے جتنی کوششیں کی تھی اس کو گورنر ہاؤس کو بچانے کے لیے اور گورنر ہاؤس کے وہ جا کے وزیراعظم کو بتاتے تھے کاغذ میں لکھ کے لے جاتے تھے دیکھیں جی یہ کہتے ہیں اتنے کروڑ خرچہ ہے اتنے کروڑ تو خرچہ نہیں ہے دیکھیں جی اگر یہاں پہ یہ گورنر ہاؤس نہ ہوا تو میں پھر کہاں پہ وائس چانسلر سے ملا کروں گا میں کہاں پہ یہ کیا کروں گا میں کہاں پہ وہ کیا کروں گا تو تین مہینے یعنی ایک سو پانچ چھ دن تو ان کا یہ کام چلتا رہا اور انہوں نے ابتدائی طور پہ انہوں نے سمجھا کہ شاید وزیراعظم اس بات پہ خوش ہو جائیں گے کہ میں نے گیٹ کھول دیئے ہیں اور لوگ اتوار کے اتوار آ جاتے ہیں یہاں پہ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جو گورنر سرور صاحب نے جب انہوں نے کہا گیا کہ جناب یہ گورنر رہوس خراب ہو رہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بہت ضروری ہے کہ عوام آتے رہے تاکہ باقی چھ دن کے لیے وہ ان کے تصرف میں رہے تو بات یہ ہے کہ وزیراعظم نے جو یہ کام کیا ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو گورنر ہاؤس ہے دراصل آج کا ان کوئسچن نہیں ہے یہ ہمیشہ سے ان کوئسچن ہمیشہ پاکستان کا ہر سوچنے سمجھنے والا شخص جو ہے وہ ان گورنر ہاؤسز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آخر یہ کولونیل ہمیں غلامی کی یہ یادگار اب تک کیوں باقی ہے اور غلامی کی یہ یادگاریں ازلا میں بھی باقی ہیں ڈویجنز میں بھی باقی ہیں تحصیلوں میں بھی باقی ہیں جب ڈپٹی کمیشنر جو ہے اس وقت ڈپٹی کمیشنروں کے گھر بڑے بڑے ہیں ہم وہاں پہ کمیشنر کے بڑے بڑے گھر ہیں وہاں پہ بڑے بڑے اور یہ جو پاکستان کی اور یہ جتنے پولیس کے جو بڑے بڑے آفسرز ہیں ان کے بڑے بڑے گھر ہیں یہ جیو آر آپ دیکھ لیں معذرت کے ساتھ کہ یہاں پہ عدلیہ سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگوں کے بڑے بڑے گھر ہیں بات یہ ہے کہ اب یہ سب چیزیں ٹوٹنی گرنی چاہیے اور یہاں پر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ جیو آر کو سارا برابر کر کے پرانی بیلڈنگیں ہیں وہاں پہ کچھ کھلے گراؤنڈ بنائے جائیں اور وہاں پہ بیلڈنگیں کھڑی کر کے وہاں پہ لوگ جو ہے فلیٹوں میں رہیں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کراچی پاکستان کی پاکستان کی نوے فیصد آبادی تین سے پانچ مرلہ کے گھر میں رہتی ہے یا نہیں رہتی یا رہتی نہیں ہے یا سڑکوں پہ ہمیں ٹینٹ لگانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے اور یہ کہہ کہ آپ کا کوئی منصف ہے آپ کا کوئی افسر ہے آپ کا کوئی کوتوال ہے وہ بڑے سے بڑے گھر میں رہے یہ ہماری یہ پاکستان کے قوم پاکستان کے قوم کی خون پسینے کی کمائی کا زیاں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے بقاعدہ مجھے آج ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے واقعی اس زیاں کو روک لگانے کی کوشش کی ہے یہ دیواریں انہوں نے نہیں گرائیں دراصل آیاشی کی راستے میں دیواریں کھڑی کر دی آیاشی کے راستے میں دیواریں کھڑی کر دی اور اس اقدام کو سرار ہے حبیب صاحب عمران خان کے پچھلی حکومت کو یہ سوچ لینا چاہیے تھا کیونکہ چورو سے ہی ان تمام امارتوں پر کوئی سن مارک لگتا آیا تاہم اب ایک اچھا فیصلہ تو ہے لیکن جیسا کہ حبیب صاحب نے بھی کہا چودری سرور کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کرتے رہے کہ ٹالما ٹول کرتے رہے اور پانچ سال اس گورنر ہاؤس میں وہ گزار لیں تو کیا آپ بھی وہ یہاں پر رہ پائیں دیکھیں میں بڑی خوشی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں حبیب صاحب سے متفق ہوں بالکل اور حبیب صاحب کا میں یہ کلپ بھی جس میں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی اتنی تائید کی اور کہا کہ انہوں نے وہ دیواریں گرانے والے لیڈر ہیں میں یہ سیف بھی کرنا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ ہم اس کلپ کو اگر پروڈیوسر صاحب سن رہے ہیں تو آن این آف ہم اس کو چلاتے رہیں گے جب ایک سلاف میں ایک سلافی نور سامنے آئے تو اس ساٹ کو ہمیں سنا دینا چاہتا ہے لیکن میں اب اس میں تھوڑی سی سیریس بات کرنی ضروری ہے کچھ عرصے سے ہم کم از کم اپنے پلات فارم کے اوپر حبیب وکرم صاحب بھی اور میں بھی کچھ عرصے سے بات کرتے آئے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی انیشل اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ انہوں نے حکومت کے بعد اپنے کابینہ اور دیگر لوگوں کو پوسٹ دیں اس کے اندر کچھ لوگ ایسے شاید لگ رہے تھے بظاہرین لگ رہے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے اپنے کیے ہوئے وعدوں اور ویجنز کے اوپر شاید پورا نہیں ہوتا رہے میں سیرور صاحب کی بات نہیں کر رہا ہے کسی خاص شخص کی بات نہیں کر رہا لیکن ہم اس کے اوپر بات ہونی چاہیے دوسری بات جو عمران خان صاحب نے خود بھی کی اور ہم بھی یہاں سے ایڈوائز کرتے رہے ہیں حبیب صاحب وہ یہ تھی کہ جب سو دن پورے ہو جائیں گے تو عمران خان صاحب کو کچھ فیصلے ایسے کرنے پڑیں گے جو کہ ان کی ٹیم کے ممبران کے شاید خلاف جاتے ہوں یا ان کی پنن کے خلاف جاتے ہوں مجھے یہ لگا کہ اب جب سو دن پورے ہو گئے اور ان کی انیشل ویجن ان کی ٹیم کے کچھ ممبران نے بھی تک پوری نہیں کی تو ایسے فیصلے جو ان کے لیے ان کی انٹیگریٹی کے لیے ان کے وعدوں کے لیے درست ہیں انہوں نے ڈائریکٹی خور کرنے شروع کر دیئے میں ایک وزارش کرتا چلوں کہ یہ امپورٹن بات یہ ہے کہ یہ آرڈر کہ جی گورنہ ہاؤس کی دیواریں گرا دی جائیں یہ پنجاب کابینہ نے نہیں کیا یہ پنجاب وزیر آزم نے نہیں کیا یہ پنجاب کے گورنر نہیں کیا یہ پاکستان کے وزیر آزم نے آ کے پنجاب میں کیا ہے تو ہمیں کم از کم اس بات کے اندر دسٹنگوش کرنا چاہیے اور ایک جو ٹیک وے ہے وہ ضرور رکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب اپنے وعدے کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں اب ان کی ٹیم اس طرح کی ہو جو پورے کر سکے نہیں کر سکے اس پر انتنگیت کرتے ہیں حبیب صاحب ساتھ کی بات پر میں آپ کو ایک ارز کروں دیکھئے بات یہ ہے کہ پاکستان میں سرکاری ملازمین کا جو سسٹم ہے اس میں رہائش گاہ سرکاری ملازم کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے اسلام آباد میں اگر آپ سرکاری ملازم ہے اور آپ کی اسلام آباد پوسٹنگ ہو گئی آپ کا وہاں پہ گھر نہیں ہے تو وہاں پہ گھر حاصل کرنے کے لیے آپ کو جو پاپڑ بیلنے پڑیں گے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے اور سرکاری سالری کے اوپر آپ اسلام آباد میں رہنے سکتے ہیں پنجاب میں آپ کی پوسٹنگ لہور میں ہو گئی میں افسر ہوں میں پنجاب آگئے ہوں مجھے کوئی گھر دے دو صورتحال کیا ہے کہ لوگوں نے چار چار تین دو دو گھر رکھے ایک سے زیادہ شہروں میں اب صورتحال کرنا یہ چاہیے ان کا میرا نیکسٹ لوجیکل سٹیپ یہ ہے کہ بھائی آپ جیو آر ختم کریں یہ ڈراما بازی ختم کریں یہ جو آپ نے مطلب ماف کیجے گا اس کو وی آئی پی لاؤنجز کو قدرتلا شہاب نے کہا تھا کہ مجھے ایسے لگتا ہے یہ کوڑیوں کے لاؤنجز ہے بات یہ ہے کہ یہ کوڑیوں کے لاؤنجز ختم کریں یہ پی ٹی آئی نے نہیں بنائی یہ پی ٹی آئی نے نہیں بنائی لیکن آپ اس کو ختم تو کریں دیکھیں اس کو پی ٹی آئی اس کا کریڈٹ لیں ختم کریں یہاں پہ ٹاورز بنائیں ٹھیک اتا ہے یہ نہیں ہے کہ بنائیں کس میں معاملہ یہ کس کو ختم کر دیا اچھا بیپ صاحب پنجاب میں کارکردگی کی بات ہو رہی ہے وعدہ وفا ہونے کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور وعدہ عمران خان نے کیا تھا اور صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے بھی کہتے رہے کہ کابینہ جو ہے وہ چھوٹی رکھیں گے اسی پر جو پریویس گورنمنٹ تھی اسے تنقید کا نشانہ بھی بناتے رہے لیکن اگر پنجاب کی کابینہ ہے کہ ہی اگر ہم بات کر لیں تو تقریباً تھرٹی فائیف وزراء ہیں پانچ مشیر براہ وزیرہال ہیں پانچ خصوصی معاون ہیں دیکھیں ایک تو یہ ہے سمجھے کہ بعض اوقات چیزیں جب آپ حکومت سے باہر ہوتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جناب بہت بڑی ہے دراصل ہر چیز ہی خرچا ہے ایسا نہیں ہوتا کہیں پہ کچھ چیزیں ضروری ہیں اور اس حکومت کے لیے یہ چیزیں دو طرفہ ضروری ہیں نمبر وان ایک یہ حکومت نہ تجربہ کار ہے اس حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے تو لہٰذا انہیں چھوٹے چھوٹے کام دینے چاہیے یعنی تقسیم کر کے کام دیں تھوڑا تھوڑا کام تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے اب تک تو صورتحال یہ ہے کہ وزیروں نے اپنے محکمے کی ویب سائٹیں نہیں دیکھ رکھی انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جناب لائف شٹاک کے وزیر کو یہ نہیں پتا کہ میرے نیچے کیا کچھ آتا ہے میں آپ کو بتاؤں ایک شخص ایک وزیر صاحب ان کے بہت ہی کلوز فریڈ ان کے پاس گئے انہوں نے کہا جناب میرے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے آپ کے محکمے سے آپ سے کچھ میں نے کام کروانا انہوں نے کہا جی بتائیے جائز کام تھا انہوں نے کہا جی بتائیے کس وزیر کو کہنا ہے انہوں نے کہا جناب آپ ہی کو کہنا ہے انہوں نے کہا اچھا وہ محکمہ میرے تنے میں اب بات یہ ہے یعنی ایک منشٹر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے نیچے کیا کچھ ہے اب بات صورتحالی ہے تو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کام ہی دیں کیونکہ ان سب کو نوجوانوں کو سمجھ بھی آ جائے دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اتنی بڑی کابینہ نہیں رکھیں گے تو یہ گورنمنٹ ٹوٹ جائے گی ایک اور معاملہ عثمان بزدار کی بہت تعریف کی جب عمران خان صورت مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب کر رہے تھے لیکن پنجاب میں جو بڑے پروجیکٹس تھے انہیں بریک لگ گیا اور ان کی لاغت میں اضافہ ہو گیا نئے منصوبے تو لگائے نہیں پرانوں کو بھی روک دیا تو ان کی کیا کار کر دیگی رہی پنجاب میں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے جو بیب صاحب کی آخری پوائنٹ تھا میں اس کو تھوڑا ساگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر بھی ایک ایفیکٹیبلی کوالیشن گاپمنٹ ہے وفاق کے اندر بھی ایک ایفیکٹیبلی کوالیشن گاپمنٹ ہے ہم نے آج سے پہلے بھی دیکھا کہ جب جب بھی کوالیشن گاپمنٹ آتی ہیں تو جو مین پولیٹیکل پارٹی ہے جیسے کہ پی ٹی آئے وہ اپنے کوالیشن پارٹنرز کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کچھ ایسے وزارتیں یا دیگر اہدے دیتی ہے تاکہ ان کا انٹرس گاپمنٹ کے اندر پروپرلی رہے اور یہ چیز میرا خیال ہے کہ اس وقت سیاسی طور پر امران خان صاحب کے لیے unavoidable ہے ایون اگر آئیڈیولوجکلی وہ اس کو نہ بھی پسند کرتے ہوں تو سیاسی ان کی مجبوری ہے آپ نے عثمان بوزار صاحب کی بات کی آج بہت سے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے دنیا ٹی وی کے اندر اور ہم ایک اوپر بڑی انٹرسنگ کانونسیشن چل رہی تھی جس کے اندر کسی نے کہا کہ امران خان صاحب کا جو وعدہ تھا کہ امران خان صاحب کا جو وعدہ تھا کہ امران خان صاحب کا جو وعدہ تھا اس کی کیا دلیل ہے تو ایک مہمان جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ عثمان بوزار صاحب وزیرعالہ اس ملک کے تو ریلی جو پاور ہے وہ ہر صدا تک پہنچی ہے لیکن اگر ہم اس سے نیچے جا نہیں سکتی تھی اب میں یہ نہیں کہوں گا میں یہ نہیں کہوں گا لیکن عثمان بوزار صاحب وزیرعالہ وزیرعالہ اس ملک کے اور بائی دو وے ان کے کریڈٹ کے لیے ہم ان کا جتنا بھی اور ہم سے مراد تمام میڈیا جتنا بھی ان کے اوپر کچھ تنس بھی کرتا رہا دیگر بھی کام کرتا رہا ان کی گریس یہ ہے کہ انہوں نے اس تنس کا جواب نہیں دیا کوئی انہوں نے آ کے اپنی تقاریر نہیں کی دوسرا انہوں نے اوور ریچ بھی نہیں کیا انہوں نے کوئی اس طرح کیا اقدام بھی اڑھانے کی کوشش نہیں کی جو کہ انہی کی کابینہ کے کچھ اور وزیرعالہ چیف جسٹس کے آگے معافی ضرور مانگ لی یہ دیکھئے میں ایک بات کرتا چلوں کہ چیف جسٹس صاحب کے آگے یا عدالت کے آگے کسی بھی عدالت کے آگے اگر پتا چلے کسی بھی شہری کو یا گورنمنٹ کے عودے دار کو کہ اسے کو غلطی سرزد ہوگی ہے جانے میں یا انجانے میں تو یہ اس کی بڑا پن ہوگا کہ وہ جا کے ریاست معافی مانگ لے کیونکہ یہ ہمارا کام ہے عدالت سے لڑنا جو کہ پچھلی حکومت کی سنت تھی اس کو فالو کرنے کی کوئی ٹھیک ٹھیک ابھی پروگرام میں بریک کا عملان خان کے پاس یہ فری ہینڈ ہے کہ نکم میں اور ایسے وزیر جو کہ کام نہیں کر رہے انہیں باہر نکالا جائے اور ایسے لوگوں کو لائے جائے جو پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کریں بریک کے بعد باپس آئیں گے ویلکم بیک ناظرین معاملہ ہے این اے کانوے میں دوبارہ گنتی کا آر او نے ایک مفصل رپورٹ پانچ صفات پر مشتمل بھیجوا دی ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ اس رپورٹ میں انکشاف یہ ہوا کہ لیگی ایم اے نی ڈاکٹر زلفکار علی بھٹی کے دو ہزار چار سو انتر ووٹوں پر ڈبل مہر لگائی گئی اور تین سو چراسی ووٹ غائب پائے گا ہے بیس پولنگ سیشنز کے بیکس کی سیلیں کھولی اور ٹیم پر پائے گئے اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے حبیب صاحب بار بار موجودہ حکومت کو کیسی رہنی پر پشلی حکومت کے جی حلقے کھولے جائیں دھاندلی ہوئی ہے یہ حکومت دھاندلی زیادہ ہے ابھی تو ایک حلقہ کھولا ہے تو یہ صورتحال ہے دیگر کھولیں گے تو معاملہ کھولا ہے یہ الیکشن ہوئے اب کتنا عرصہ ہوگئے تقریباً ایک سو دن سے زیادہ ایک سو پندرہ سولہ دن ہوگئے ٹھیک ہے جی اب ایک سو پچیس دن بعد فرض گیا یعنی تقریباً چار مہینے بعد ہم نے اور یہ کہاں پڑا ہوا تھا سارا ریکارڈ یہ ریکارڈ پڑا ہوا تھا الیکشن کمیشن کے سٹرونگ روم میں ایسے ہی جی الیکشن کمیشن کے سٹرونگ روم میں سے یہ ریکارڈ سپریم کورٹ کے حکم پہ نکلوایا گیا سپریم کورٹ نے کہا کہ اب آپ اور اس کے لیے کون گیا ہوا تھا آمیر سلطان چیمہ جو پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار تھے انہوں نے دوبارہ گنتی کی درخواست کی تھی اب جب یہ ریکارڈ نکلوایا گیا تو آرو صاحب نے اس میں پایا کہ جو کچھ تھیلے ہیں باقی تو تھیلے وہی ہیں لیکن جو کچھ تھیلے ہیں ان کے اوپر پیتل یا پلاسٹک کی جو مہر لگائی گئی تھی دراصل یہ پانچ پانچ تھیلے ایک بڑے تھیلے میں ڈال کے ان کے اوپر مہریں لگا دی گئی اور طریقہ بھی یہی ان کے اوپر جو سیریل نمبر تھے وہ ہر ایک سیل پہ لگائے گئے تھے اب جب وہ سیلے دیکھی گئیں تو ایک تو ان کے سیریل نمبر ہی غلط تھے دوسری بات یہ ہے کہ جو ان ویلڈ ووٹوں کے تھیلہ ہوتا ہے وہ ایک الگ سے بنایا جاتا ہے یہاں پہ صورتحال یہ ہوئی کہ جب ویلڈ ووٹ نکالے گئے اور جو کہ پہلے بھی گنتی میں آ چکے تھے جب ویلڈ ووٹ نکالے گئے تو اس میں سے ان ویلڈ ووٹ نکلنا شروع ہو گئے اور کتنے نکلے تقریباً دو ہزار دو ہزار اکیس ہوگی قریب تقریباً اچھا اب دو ہزار سے زیادہ ووٹ جب باہر نکل آئے اور ان کے اوپر ڈبل مہرے گئے ہوئی تھی اور یہ صرف بیس پولنگ سٹیشن یہ بیس پولنگ سٹیشن میں ہوا اب بات یہ ہے کہ ابھی یہ پہلا ہلکہ کھلا ہے اور یہ اتفاق سے کھلا ہے یہ کسی تحریک کے نتیجے میں نہیں کھلا یہ کسی اس کے لیے کوئی دھرنہ نہیں ہوا یہ ریگولر کورس آف لاو میں چلتے ہوئے سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ ہوا اور سپریم کورٹ نے دونوں پارٹیوں کا اور یعنی ذلفکار بٹی جو نون لیگ کے امنے ہیں ان سے بھی پوچھا ہاں جی آپ کو بھی اتراز ہے انہوں نے کہا مجھے بھی کوئی اتراز نہیں آپ کروالیں سارے ہلکے کی گنتی کروالیں اب گنتی کروائی تو آر او نے اب جو الیکشن کمیشن کو اور سپریم کورٹ کو جو ریپورٹ بھیجی ہے اس میں انہوں نے واضح لفظوں میں یہ لکھا ہے کہ جناب یہ ظاہر و باہر ہے کہ اس یہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے نمبر ون اس کے اندر سے ووٹ نکال کے ووٹ زائع کیے گئے ہیں نمبر ٹو اور یہ دونوں فیکٹس جو ہیں یہ انیشیلی اسٹیبلش ہو رہے ہیں تو لہٰذا میں اس گنتی کا نامکمل نتیجہ جاری کرو ٹھیک ہے اس گنتی کا نامکمل نتیجہ جاری ہو اب اس کے بعد پھر جو صورتحال سامنے وہ سب کے سامنے اس وقت لیگی ایم این اے ڈاکٹر زلفکار علی بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بھٹی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ آپ کی طرف بھی آئیں گے ساتھ ابھی تو یہ ایک ہلکہ کھولا ہے وہ جو دھاندلی کا جو ہے ایک بیانیاں مسلم لیگ نون کا اس بیانیاں کو کتنی تقوییت میں لے گی دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ اگر زلفکار علی بھٹی صاحب اس وقت پی ٹی آئے کے ایم این اے ہوتے تو آپ اور میں یہ اس وقت پروگرام نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ پی آئی ڈی کے اندر نون لی کے رہنماوں کی ایک پوری لمبی فہرحس لگی ہوتی جو پریس کانفرنس کر رہے ہوتے اور اس وقت بتا رہے ہوتے کہ ہم تو کہتے تھے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے ہم تو کہتے تھے یہ دھاندلی ہوئی ہے آپ نے آج کی بھی پریس کانفرنس دیکھی کل کی پریس کانفرنس دیکھی آپ آنے والے دنوں کی تمام پریس کانفرنس دیکھ لیے جائے گا اگر زلفکار بھٹی صاحب کے حلقے کا ذکر کر دیا شاہد خاکانہ باسی صاحب نے یا رانہ سناؤلہ صاحب نے تو میں یہیں پہ حبیب اکرم صاحب سے بازر کر رہا ہوں لیکن کیونکہ کیونکہ سیاسی بات پوچھی گئی دیکھیں بھٹی صاحب سے بھی ابھی ہم بات کرتے ہیں لیکن جو بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے نون لیگ کا اور دیگر پارٹیز کا موقف یہ تھا کہ election پورے کے اندر دھاندلی ہوئی کوئی systematic طور پر دھاندلی ہوئی جو پی ٹی آئی کا موقف تھا 2013 کے election کے اندر اس وقت بھی judicial commission نے کہا جو ناسل ملک صاحب کا judicial commission چیف جستس پاکستان تھے اس وقت کہ کچھ حلقوں میں دھاندلی ضرور ہوئی لیکن کوئی systematic planned دھاندلی نہیں ہوئی اس حلقے کو ہمیں differentiate کرنا پڑے گا کہ اگر نون لیگ نے اپنا موقف اگر نون لیگ نے اپنا موقف establish کرنا ہے تو یہ بتانا پڑے گا کہ کوئی systematic دھاندلی پولنگ میں نہیں ہے یہ پولنگ میں نہیں ہے یہ پولنگ کے بعد ہوئی ہے یعنی یہ جو voteوں کی tempering ہوئی ہے یہ اس کے بعد ہوئی ہے بھٹی صاحب آپ کی ساتھ رسول عرض کر رہا ہوں بھٹی صاحب کیا کہیں گے آپ یہ جو دو ہزار ووٹس جو اب بظاہرن لگتا ہے کہ tempered ہیں اس کا obviously naturally یہ بات ہوگی کہ آپ کیونکہ یہاں سے جیتے ہوئے امیدوار ہیں تو یہ آپ کے حق میں دھاندلی ہوئی آپ کا election غلط قرار دے نہیں ان کے خلاف ہوئی ان کے خلاف ہوئی تو اب اس election کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے کہ اس election کو واپس ہونا چاہیے یہاں پہ بائے دیکھیں وہ جنرلی تو جو پور رگنگ ہوئی ہے اس کا تو پورے پاکستان کو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے مجھے پتہ ہے پری پول رگنگ آپ کے نہیں وہ تو الگ وہ ان کا جو اپنے پولٹیکل موقف ہے میں پولٹیکل بات کرنا ہوں جو پری پولنگ پول رگنگ ہوئی تھی اس کا تو ساری دنیا کو پتہ ہے وہ تو ہم بتاہ کر دیں اچھا اس میں تو جو ہمارا حال ہوا میں تو اب ہم درتے بھی نہیں کہتے اس لیے کہ مجھ پہ 780A کا تیشت گردی کا پرچہ آن دے ڈے آف پولنگ میں اپنا ریزرٹ لینے گیا تو مجھ پہ دیشت گردی کا پرچہ بنا دیا گیا کہ آپ ریزرٹ لینے کے ہوں گئے ہیں اور اس کے علاوہ میرا کوئی جرم نہیں تھا اچھا اس کو میں جب اپنے زمانتے کروانے گیا پروٹیکٹیو بیل میں گیا تو میرے دو پولنگ سٹیشن جو تھے ان کا ریزرٹ جو ہے وہاں جہاں مجھے ایک ہزار کی لیڈ تھی وہاں میرا زیرو زیرو لگا دیا گیا اس کے بعد مجھے ایٹی سیون ووٹوں کے ساتھ جتایا گیا اب یہ تو میں نے سارے مرحلے گزار صرف آپ نے یہ بات سپریم کورٹ کے سامنے کی یہ والی بات کہ آپ کا زیرو زیرو لگا دیا گیا آپ کو آپ کو زمانت کرانی پڑی دیکھیں یہ میں نے سپریم کورٹ کو کہا ہی سی لیے تھا میں نے بھی لنگ دے دی تھی کہ بھئی آپ سارے الیکشن سارا ہلکے کی جو ہے وہ ریٹوٹرل ووٹ کاؤنٹ کروا لیں یہ میں نے اپنی ویلنگ دی تھی اگر میرے میں بھی مانیوٹر میں ویلنگ دیتی یہ میں نے ویلنگ دی تھی آگے کیا ہوا آگے یہ ہوا کہ مجھے اب یہ خطرہ لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا لیکن آپ جتنے بھی آپ کے تردینل میں کیسز ہیں پہلی دفعہ ہسٹری آف پاکستان الیکشن کمیشن اپنے الیکشن کمیشن نے اپنے تفاہتت میں سٹانگ روم قیم کیے ہیں پہلے یہ جو سٹانگ روم ہوا کرتے تھے یہ ٹریجری میں ہوا کرتے تھے جس سے اکاؤنٹ آپس کی ٹریجری میں ہمیشہ یہ رکھے جاتے تھے آپ کے بیئرز اگرہ یہ بیئر اب انہوں نے رکھے کہاں پہ ہیں اپنے ہی حافظ میں دس دس مر لے کے پندرہ پندرہ مر لے کے گھر لیے ہوئے ہیں اپنے آبادیوں میں اور جیسے کہ ہمارا سرگوزہ میں بھی ہے تو انہوں نے وہاں رکھے ہوئے ہیں وہاں ہی لوگ یہ الیکشن کمیشن کے رات کو لوگ سوتے ہیں اپنا وہاں ہی رہتے ہیں وہاں ہی یہ رہ رہے ہیں ان کے پاس ہی چابیاں ہیں یہی سارا کچھ کام کرتے ہیں اب مجھے تو یہ کہتا ہے کہ جن کے مارچنز کم ہیں ہزار دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار یہ جو کام آپ ٹربیونل میں قصد چل ہوئے ہیں جس کی بھی ری پولنگ ہوگی یہ طریقہ کا ایک رستہ کھل گیا ہے پورے پاکستان میں کہ آپ اپنا آپ جو ہیں وہ اپنے تھیلوں کو کھلیں پیسے دیں دشیلیں چینج کریں اور اس کے بعد آپ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو چودریس ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب دیکھئے دو تہویلوں میں رہے ایک یہ جو بیکز آئے تھے یہ جب ظاہر ہے پولنگ سٹیشن سے آئے ہوں گے کچیری میں اور کچیری سے آئے پھر الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن کمیشن کے اندر آپ کے خیال میں یہ دھاندلی ہوئی ہے یا کہیں راستے میں ہوئی ہے یا کہیں درمیان میں ہوئی ہے کہاں ہوئی ہے نہیں نہیں سر یہ تو بڑا واضح سا کیس ہے اس میں تو کنسالیڈیشن ریزرٹ بننے کے بعد ریزرٹ اناؤنس ہونے کے بعد جب آپ کا پورا پراسس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کا فارم ففٹی ون بنتا ہے جو آرو بناتا ہے ریٹرننگ آفیسر فارم ففٹی ون بناتا ہے وہ ہار پولنگ سیشن کی ایک پلاسک سی لگاتا ہے جو اس طرف الیکشن کمیشن نے انٹروڈوش سٹائی تھی اس پر نمبر لگا ہوتا ہے وہ ان ہار پھیلے کو لگا کے پہلے تو براسیل ہوتی ہے پھر اس پھیلے کو لگا کے پھر وہ پانچ پھیلوں کو ایک گنی بیگ اس کو کہتے ہیں اس کی ایک سیل لگا کے وہ الیکشن کمیشن کا جو سٹانگ روم ہے ان لوگوں کو رسیب کراتا ہے کہ یہ فلاں فلاں بیگ کا فلاں فلاں نمبر ہے اور یہ دیکھ لو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور یہ یہ آپ اپنے کسٹڈی میں لیکن بھٹی صاحب اگر ہم پچھلی حکومت کی آپ کی حکومت کی بات کریں تو موجودہ حکومت بار بار دھاندلی کا رونا روتی رہی کہتی رہی چار حلکے کھولتے رہے اور پھر جس طرح سے وہ چار حلکے کھلے وہ بھی سا کہانی سب کے سامنے لیکن پرائم منسٹر جب آئے وزارت عظمہ کا حلف اٹھایا تو اس کے بعد جب انہوں نے قوم سے خطاب کیا تو یہ کہہ دیا تھا کہ جہاں بھی کہا جائے گا ہم ملکے کھولیں گے تو اس کا تو کریڈٹ دے نا کہ جہاں پر آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہے وہ حلکے کھل بھی رہیں بھٹی صاحب یہ بتائیے گا آپ نے کہا کہ جب یہ ریٹرنگ آفیسرز نے سب میں آپ کو ساری بات بتا رہا تھا کہ آر او یہ جو بیگ میں یہ الیکشن کمیشن کو جمع کرواتا ہے اور جب یہ بعد میں کھلتے ہیں ری اکاؤنٹنگ میں یا کسی اور پرازس میں جاتا ہے تب ہی ٹربیونل کی طرف سے یا کسی کوٹ کی طرف سے تو وہ وہاں سے دوبارہ جی سیف روم سے نکال کے ری کاؤنٹ ہوتے ہیں سر یہ بتائیے گا سوری عبیب صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو تو پولنگ ایجنٹس موجود تھے مختلف پولنگ جگہوں کے اوپر پولنگ سٹیشنز کے اوپر آپ کو وہاں سے بھی ایک لسٹ ملی ہوگی آپ کو ریٹرننگ آفسر نے بھی ایک لسٹ دی ہوگی تو اگر یہ اگر اس طرح کا کوئی کام یہ یہ الیکشن کمیشن کے دفاتر کے اندر ہوا تو آپ کے پاس تو پہلے کے ایک ریزلٹ موجود نہیں تھا نہیں سر وہ تو میرے پاس 45 فارم ہیں وہ میرے الیکشن ایجنٹ نے بھی دیا جس پہ پرزائیڈنگ افیسل کے دس کرتے ہیں وہ اس کا مجھے ارو سے بھی میں نے حبیب صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہے پھر بٹی صاحب کا شکریہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے بہت شکریہ بٹی صاحب آپ کا دیکھیں اس میں پرابلم کیا ہے پرابلم کو سمجھ لیجی پولنگ دے پہ بھی کوئی اتراز نہیں ریزلٹ پہ بھی کوئی اتراز نہیں کسی کو ری کاؤنٹنگ ہوئی ایک دفعہ ہوئی پھر جیت گئے اب ہوا پرابلم کیا ہوا ہے پرابلم یہ ہوا ہے کہ آپ نے جس لفافے میں جو ووٹ ڈالے تھے ویلیڈ اس میں پڑے پڑے انویلیڈ ہو گئے اور سیل بھی بدلی گئی اب پرابلم یہ ہے کہ یہ سارا واقعہ یہ جو ٹیمپرنگ ہے یہ الیکشن کمیشن جس کو تالے لگے ہوئے ہیں جس کو کئی تالے لگے ہونے چاہیے وہاں پر یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے درست بات اب وہاں پر دو یہ لوگ کر سکتے ہیں وہاں پر یا تو پھر الیکشن کمیشن کا عملہ خود انوالو ہو سکتا ہے اور کون ایسا شخص یا پھر ایسا ہے کہ جنات کر سکتے ہیں اب جنات کو میرا نہیں خیال کہ ہم ان کا وجود عدالت میں ثابت کر سکے ہمارے امان کا ایسا تو ضرور ہے لیکن عدالت میں کیسے کہیں کہ جناب فلان جن آیا تھا تو بھائی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس کا جواب دینا ہے اور یہ پہلا ہلکا کورا ہے اور بے بتانا ہے کہ پڑے پڑے یہ ووٹ جو کہ ویلڈ تھے ان ویلڈ کیسے ہو گئے پروگرام میں وقت ہوئے بریک کا واپس آئیں گے اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی نے سکھر میں اپنا یوم تاسیس منایا سکھر میں مرکزی تقریب ہوئی بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کیا عاصف علی زرداری نے خطاب کیا آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا لیکن پھر بھی تشنگی باقی رہ گئی وہ جو شرورولہ جو کہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں میں ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیا اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے بے نظیر بھٹو سے سیکھنا چاہیے کیا اپنی والدہ اور اپنے نانا سے خود بلاول بھٹو نے کچھ سیکھا عوام میں وہ جذبہ اور وہ جسنی محبت ان لوگوں نے گراب کی وہ بلاول بھٹو زرداری گراب کر پائیں گے شاید آپ نے اس کو اس طرح سنا ہو مجھے لگا کہ وہ اپنے والد سے مخاطب تھے جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لیڈر بننا ہو تو بے نظیر بھٹو اور سیاست کے اندر پراپرلی اس الیکٹورل سائیکل کے تھو پہلی طرح پہلی طرح انٹریوی ممبر ناشنل اسیمبلی ہیں وہ فرنٹ رو کے اندر بیٹھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر مجھے امید ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اس طرح کی سیاست نہیں کریں گے جس طرح کی سیاست ان کے والد صاحب نے کی اور میں بڑے بسط احترام کہتا ہوں اور حبیب صاحب بھی میرا خیال ہے کہ اس سے اگری کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کل پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی اپنی افیکٹیبلی سالگرہ کو سیلبریٹ کیا پانچ ڈیکٹس ہو چکی ہیں ایک زمانہ تھا کہ کہا جاتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ تار ہے جس کے پوری فیڈریشن کٹی ہوتی ہے کسی ایک صوبے کی پارٹی نہیں کل جب یہ سیلبریٹ کر رہے تھے تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ کہ کل بلاول بھٹو زرداری اپنے والے سے مخاطب تھے کہ شاید دنوں نے کچھ نہیں سیکھا تو یوم تاسیس اتنی خاموشی سے گزر گیا بھٹو تو زندہ جیالے کہاں گئے دیکھئے بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری کی سیاست پیپلز پارٹی کو راست نہیں آئی اور پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں اس کا ساتھ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور چھوڑتے چلے گئے اور یہ جو آپ کو پاکستان تحریک انصاف نظر آ رہی ہے دراصل یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہجرت کرنے والے ہیں ٹھیک ہے حبیب صاحب کا پوائنٹ آ گیا موجودہ پاکستان تحریک انصاف جو نظر آ رہی ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی ہجرت کر کر آئی ہے پروگرام سے دیجئے اجازت آپ سے کل ہوگی ملاقات اللہ رہے کے بعد